آئیے نیوز پر ویوز میں آپ سب کا سواگت ہے اور آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں دیش کے سب سے بڑے آئی پیو لانے والی کمپنی کی جہاں ہندائی موٹرس انڈیا لیمیٹیٹ کا آئی پیو بازار میں کل سے کھلنے والا ہے پہلے میں آپ کو کمپنی کے بارے میں تھوڑی جانکاری دے دوں انیس سو چھانوے میں ہندائی موٹرس نے بھارت میں شروعات کی تھی اپنے کاروبار کی اور گریلو بکری کے معاملے میں دو جار انیس سے یہ کمپنی بھارتی پیسنجر ویکلز مارکٹ میں دوسرے سب سے بڑی کمپنی ہے ماروٹی کے بعد انیس سو اٹھانوے میں انہوں نے اپنی پہلی بڑی فیمس کار سینٹرو لانچ کی تھی اور تب سے لے کر اب تک بھارتی بازار میں چودہ سے لے کر سترہ پرسنٹ کی رینج میں انہوں نے اپنا مارکٹ شیئر رکھا ہے ایک سو پچاس سے زیادہ دیشوں کو بھارت سے ایکسپورٹ کیا جیسا ہے اور سالانہ قریبن قریبن سوہ آٹھ لاکھ کارے بھرانے کی کمپنی کی کیپسنٹی ہے اب ایشو کی جان کریں لیجئے کل ایشو کھولے گا سترہ تاریخ ہوگا بن لوٹ سائز سات شیروں کے لوٹ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں پرائیس بینڈ جو ہے وہ ہے اٹھان سو پینسٹ سے انیس سو ساٹھ روپے یہ پرائیس بینڈ رکھا گیا ہے پوری ایشو سائز جو ہے اوپری پرائیس بینڈ پر وہ ہے ستائیس ہزار آٹھ سو ستر کروڑ بروڈ لی یہ سمجھ لیجئے کہ اٹھائیس ہزار کروڑ کا آئی پیو ہے اور آپ کو پتائیے پھر بھی بتا دوں اب تک کا اتیاز کا سب سے بڑا آئی پیو بھارت کی اتیاز کا یادہ دکھا ہے اٹھائیس ہزار کروڑ کا اور پورا کا پورا آفر فور سیل ہے یہ آپ کے لیے آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں کمپنی کے ٹاپ منیجمنٹ چیف آپریٹنگ اوفیسر ترون گرگ صاحب ہمارا ساتھ کاریکر میں ہو رہا ہے شامل گرگ صاحب نے دلی انیورسٹی سے انجننگ میں میکنیکلز کی ڈگری حاصل کی ہے آپ نے آئی ایم لکھنو سے پوس گریجوشن ان ڈپلوما منیجمنٹ میں کیا ہے دو جار انیس دسمبر سے آپ کمپنی کے ساتھ میں ہیں اس سے پہلے ماروتی سوجیگیز جیسی دگج اوٹو کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا سب سے پہلے تو آپ کو بڑھائی کمپلیمنٹ ہندوستان کے اتیاز کا سب سے بڑا آئی پیو آپ لے کر آ رہے ہیں کل سے آپ کا آئی پیو کھلنے والا ہے اس کے لئے شب کام نہیں بھی سری بتائیں کہ اتنا بڑا آئی پیو لانا واقعے میں سوچنا اور اسے ایمپلیمنٹ کرنا ایک بڑے ویجن کا کام ہے اس کے پیچھے کیا تھوٹ پروسیس ہے ہندائی موٹرز کی بتائیں سر دھنیواز انیل جی پہلے تو مجھے یہاں ملانے کے لیے yes آپ نے ٹھیک کہا دیکھئے بھارت جو ہے ویشف کی پانچویں سب سے بڑی ارتھویبستہ ہے اور آٹو مارکیٹ بہت ہی ایکسائٹنگ ہے اگر ہم ہندے کی بات کریں تو پہلے چھبیس سالوں سے ہم یہاں دوسری سب سے بڑی آٹو کمپنی پیسنجر ویہیکل سپیس میں بن کے اکرے ہیں بہت ہمیں پیار ملا ہے یہاں پر اور تو ہمارے ماننا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنا جو ایک اور بڑا قدم لیا جائے اور اپنے آپریشنز کو اور زیادہ انڈیانائز کیا جائے ادھے سے یہ ہے کہ ہم سب سے بھروسے مند برانڈ بنے انڈیا کا اور جو نیویشک ہے ہمارے بھارتی نیویشک اور گلوگل نیویشک ان کو بھی اپنی گروس چوری کا پارٹ بنائیں تو ای تنگ یہی ایک ادھے سے کے ساتھ ہم یہ جو ہے اپنا او ایف ایس لا رہے ہیں اور اور جہاں تک بات او ایف ایس کی ہے تو اگر آپ ہماری ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ ہی کیش کنورجن ہمارا بہت اچھا رہا ہے فانیشل بہت اچھا رہا ہے اور ہمارے جو انٹرنل اگرویل ہیں ان سے ہمارا ماننا ہے کہ ہم جو اپنے کے پیس ریکوارمنٹ ہیں اسے پورا کر پائیں گے اور اسی وجہ سے ہم یہ او ایف ایس لے کے آ رہے ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ آپ کی برانڈ گرگر میں فہمس ہے پریچت ہے لوگ بڑا بھروسہ کرتے ہیں سینٹروں سے لے کے آئے ٹین آئے ٹوینٹی کریٹا وغیرہ ساری کی ساری آپ کی کاریم بڑی سپر ہیٹ رہی ہے اور آپ نے کہا بھی کہ گھریلی نیوشکوں کو جیدہ سے زیادہ فائدہ ملے لیکن میرے جیسے نیوشک یہ بھی سوچنے ہیں کہ ساتھ تھوڑا پہلے لیاتے آئی پیو تو اچھا ہوتا ہے کیونکہ اب تو آپ کی کمپنی اتنی بڑی ہو چکی ہے کیا وہ فرس مور ایڈوانٹیج انویسٹر کو جو کبھی ماروتی نے دیا تھا آج سے آپ کے پہلے ماروتی کا ہی آئی پیو آیا تھا 20 سال پہلے شاید تو کیا وہ کہنے کی ایک مسنگ فیکٹر دکھتا ہے انویسٹرز کو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھئے میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور دیکھئے سبھی کو بہت اپٹیمیزم ہے بھارت کی ارثمیبستہ پر اگر آپ جی ڈی پی گروہ دیکھتے ہیں اور اور اکنومی سے کمپیر کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا پردشن ہو رہا ہے اور سبھی کا ماننا ہے کہ ہاں انڈیا میں بہت گروہ تو اپورچنیٹی ہے تو میں مانتا ہوں کہ اگر ہنڈائی کے بات کریں اب جبکہ ہماری نئی کپیسٹی ایکسپینشن آرہا ہے لگ بھگ دھائی لاکھ کا جس سے کی لگ بھگ 30% سے ہماری کپیسٹی ایکسپینڈ ہو جائے گی ای وی سپیس میں ہم بہت ہی اگریسیو اپروچ کے ساتھ اُدر رہے ہیں کریٹا جو کہ ہمارا ایک بہت ہی بلوک بستر موڈل ہے کریٹا ای وی فائننشل پچیس کے کوارٹر فور میں آ رہی ہے اس کے بعد تین اور ای وی موڈل آ رہے ہیں تو ہمارا ماننا ہے کہ گروہ سٹوری جو ہے ایک دوسرا فیز ہنڈائی کا شروع ہو رہا ہے اور بہت ہی اپیوک سمیہ ہے انویسٹر کے لیے بھی اور افکارس ہماری گروہ سٹوری کے لیے بلکل آپ کی گروہ سٹوری مجبوط ہے اگلے دس سال میں آپ جو 32,000 کروڑ کا کیپ ایکس کرنے والے ہیں گرگ صاحب کیا اس کے لیے پھر پیسے کی ضرور نہیں بڑے گی کیونکہ آپ کا پورا کا پورا اوفر فور سیل ہے کمپنی میں پیسہ نہیں جا رہا ہے آپ کے پرموٹرز لے رہے ہیں تو یہ 32,000 کروڑ کا کیپ ایکس آپ اپنے ہی انٹرنیل اکرویل سے کر لیں گے نہیں بلکل آگر آپ دیکھیں گے جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ ہمارا کیش ترویجن کا ہسٹری جو ہے بہت ہی اچھا ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ ہم اپنے جو کیش جنریٹ کرتے رہیں گے اسی سے ہی یہ ہم اگلے آٹھ دس سال میں جو ہم نے 32,000 کروڑ کا کیپ ایکس پلان بنایا ہے اس سے ہم یہ پورا کر پائیں گے ایک اور گروپ کمسی ہے اس کے بھی پروڈکٹسزن کی بھی کاریں بڑی سپر ہیٹ ہو رہی ہے بھارتی بازروں میں روڈ پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کیوں نہیں دونوں کو مرز کر کے ایک IPO لائے جاتا ہے کیونکہ ایک طرح سے کیا اور ہندہ ہی دونوں کمپیٹ کر رہی ہے بھارتی بازروں میں کیا کہنا ہے اس پر آپ کا دیکھئے اگر آپ دیکھتے ہیں پورے وش میں بھی دیکھتے ہیں چاہے وہ کوریا ہے یا یو ایس ہے یورپ ہے ہمیشہ ہی دونوں کمپنیاں بہت اچھی طرح سے کمپیٹ کرتی رہی ہیں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اگر آپ بھارت کی بات کریں تو لگ بھارت پانچ سال سے بہت اچھا کمپیٹیشن ہو رہا ہے انفیرٹ اگر آپ ہندے کی بات کریں تو پہلے چھبیس سالوں سے کمپیٹیشن ہمیشہ رہا ہے بھارت میں اور ہم نے بہت اچھا کمپیٹ کیا ہے اور اتنے کمپیٹیشن کے باوجود بھی سیکنڈ بیگرس کمپنی ہم ہمیشہ کنسسٹینٹری رہے ہیں تو ہمارا ہے ماننا ہے کہ جو ہمارا پودکٹ رینج ہے جس طرح کا ہمارا نیٹ ورک ہے جو کی نہ صرف شہروں میں بلکہ گرامین شیطروں میں بہت ہی شاندار نیٹ ورک ہے پوری رینج ہمارے پاس ہے آج آپ دیکھئے لگ بھگ 80% ہمارا SUV ہے سیڈان ہے ہمارے پاس ہیچیز ہیں پاور ٹرین دیکھتے ہیں تو سی این جی ہے پیٹرول ہے ڈیزل ہے الیکٹرک ہے تو ہمارے ماننا ہے کہ جس طرح کا ہمارے مضبوط ہم نے نیو رکھی ہے وہ ہمیں آگے بھی اچھا پردیشن کرنے میں مدد کرتی رہے گی اور اچھے کمپیٹیشن کے ساتھ ہم جو ہے درشکوں کو اور چوئیسی دیتے رہیں گے اور سکسیس فولی ہم امپلیمنٹ بھی کرتے رہیں گے جو اپنی سٹرائٹیجیز ہیں آج آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ نیویشکوں کو ایک ڈر یہ رہتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ آگے چل کے رویلٹی پیمنٹ بڑھا دیں گے رویلٹی فیز جو پیرنٹ کمپنی چارج کرتی ہے انڈین کمپنی سے اس بارے میں جب آپ کلیریفائی کریں کہ آپ کی کیا پولیسی رہے گی کیا یہی رویلٹی فیز یہی پرسنٹیج رہنے والا ہے ابھی آپ کتنا چارج کریں اور آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا اس کو لے کر کس طرح سے آپ گائیڈنس دیں گے دیکھئے ابھی ہم لگ پھک ساڑھے تین پرسنٹ کی رویلٹی دے رہے ہیں اور ریوینیو کے اوپر اور اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت لمبے سمیں تک ہمارے ماننا ہے کہ یہ رویلٹی سیم لیول پر رہے گی اور جب تک کہ کوئی بہت ہی ٹرانسفر پرائسنگ کے کچھ ایشو ہو یا کوئی سیٹی گائیڈ ڈائنس کو چینج ہو تو ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اس رویلٹی کو بڑھانے کا تو فیلال رویلٹی بڑھانے کا ارادہ نہیں ہے اب مارکٹ شیئر کی مات کر دیں سر ویسے تو ماروتی انڈسپیٹڈ لیڈر ہے اکتالیس پرسنٹ بائیانس پرسنٹ مارکٹ شیئر ہے اب بھی پندر پرسنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر دو جار نو سے آپ نے یہ مینٹن کیا لیکن لوگ مانتے ہیں کہ آپ کا کمپیٹیشن شاید تین اور چار نمبر سے ٹاٹا موٹرس چودہ ساڑھے تارہ پرسنٹ ہے گیارہ پرسنٹ کے آس مہندر ہے کیونکہ ماروتی تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے تو مارکٹ شیئر آپ کیا سوچتے ہیں کہ آئیڈیلی ہنڈائی کو کتنا رکھنا چاہیے دیکھیں اگر ہنڈائی کی بات کریں تو ہمیشہ ہم نے ایک بیلنس اپروچ رکھی ہے جس میں کی مارکٹ شیئر وولیوم پروفیٹیبلیٹی اس کے ساتھ ہم بڑے ہیں ہمیشہ پریمیمائیزیشن ہماری سٹریٹیجی کا ایک بہت ایمپورٹنٹ پار رہا ہے اور ہائی ایک ٹرمز پہ ہم نے بہت فوکس کیا ہے نہ صرف ڈومیسٹک مارکٹ بلکہ ہم نے ایکسپورٹ مارکٹ میں بھی بہت اچھا پردیشن کیا ہے آپ دیکھیں آج ہماری جو ٹوٹل پروڈکشن ہے اس کا لگ بھگ 20 پرتیشت ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ان فیٹ جب سے ہم نے بھارت میں قدم رکھا ہے ہمیشہ ہی ایکسپورٹ بہت ایمپورٹنٹ پار رہا ہے اب ہمارا ایک بہت ایمپورٹنٹ جو چینج ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ نیا پلانٹ کے ساتھ ڈھائی لاک کی کیپیسٹی آنے والی ہے اور ہمارے ماننا اس کیپیسٹی سے نہ صرف ڈومیسٹک بلکہ ایکسپورٹ مارکٹ میں بھی ہم اپنا والیوم بڑھا پائیں گے اور ایک اچھا مارکٹ شیئر پا پائیں گے تو جیسے ہم آج تک کرتے رہے ہیں ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ والیوم مارکٹ شیئر پروفیٹیبلیٹی ون ون اپروچ کے ساتھ نہ صرف ہم بلکہ ڈیلرز وینڈرز سب لوگوں کی ترقی ہوتی رہے اسی اپروچ کے ساتھ ہم آگے بھی بڑھنا چاہیں گے اور کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے رہیں تاکہ ہم دیش کی ترقی میں ہمیشہ ساتھ دے سکیں گرک صاحب چاہے نہ چاہے آپ چونکہ دیش کا سب سے بڑا ای پیو لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو بڑی کمپنیوں کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اور ہمیشہ آپ کے سیکٹر کی دگج کمپنی مارکٹی اس کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے اب جو ویلیوشنز کو لے کر ہم تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جیسے ماروتی ہے وہ پیرنٹ کمپنی جو ہے ان کی سوڈو کی اس کا گلوبل ریونیو اس کا ساڑھے چھ پرسن کا کونٹروبیشن ماروتی سے آتا ہے آٹھ پرسن کی پروفیٹی بلیٹی ماروتی دیتی ہے یہ ماف کلیئے آپ کی کمپنی کے بارے بات کرو لیکن آپ جو ویلیوشن مانگنا ہے اپنی گلوبل کمپنی کے 42% کے آج پاس مانگ رہے ہیں مارکٹ کے پر وہیں ماروتی کے کیس میں اکتالیس پرسن ریونیو سوڈو کی ماروتی سے آتا ہے اور 23% مارکٹ کے پر وہ ہے سوڈو کی اوگرال پر تو یہ ویلیوشن کمپنی جو گلوبل پیر کے ساتھ کیونکہ آپ کے پیرنٹ بھی گلوبل ہیں ماروتی کے پرنٹ بھی گلوبل ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اس میں جو لوگوں کو لگتا ہے کہ انڈائی کا ویلیوشن زیادہ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں ویلیوشن تو حالانکہ میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ بینکرز کے دورہ جو بھی ہمیں سلیشن دیا گیا اسی کے بیس پہ کیا گیا ہے لیکن یہاں میں اچھی بتانا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ریزلز دیکھئے ہماری پروفیٹی بلیٹی دیکھئے اگر آپ فائننشل یئر چوویس کی بات کرتے ہیں تو لگ بھک ستر ہزار کروڑ کے ریوینیو پہ ہم نے تیرہ پرسنٹ ابیٹا مارجن پرابز کیا ہے جو کی آپ جو بل پیرز دیکھئے یا اگر آپ بھارتی پیرز بھی دیکھتے ہیں اس میں بہت ہی ایک اچھا پردرشن ہے اور جیسے میں نے بتایا آپ کو نئے نئے پروڈکس نئے نئے ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں ای وی میں ہم بہت ہی سشکت روپ میں آگے بڑھنے والے ہیں تو آپ اگر آپ پروزیشن دیکھتے ہیں ہنڈائی کا ہماری جو ہسٹری دیکھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنا پورا پریاس کیا ہے کہ ایک بیلینس روپ سے نہ صرف وولیوم پہ بلکہ پروفیٹی بلیٹی کو بھی مجھنے در رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے ہیں اور یہی میں پروزیشن کہہ سکتا ہوں اور ویلیویشن پہ تو آف کورس جیسے میں نے کہا کہ بینکرز نے بہت ہی انویسٹرز کے ساتھ فیڈبیک لینے کے بعد ہی اس ویلیویشن کو ڈیسائیڈ کیا ہے آپ نے ایک اور اس میں بات جو کہیں گھر صاحب کی الیکٹرک ویکلز کو لے کر آپ بہت مجبوطی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہاں کس طرح کا نیویش کس طرح کے پلانس ہنڈائی مٹوس کے ہیں یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور یہ بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج ہماری آئونک فائیو ہے جو کی ایک نیا بینچمارک بناتی ہے ایویز میں ہم نے آلڈی اپنے ریس پی میں اناؤنس کیا ہے کہ کریٹا جو کہ یہ بہت ہی سٹرانگ برینڈ ہے کریٹا ایوی کے دوارہ ہم ایوی سپیس کے والیوم ہائی والیوم سیگمنٹ میں انٹر کر رہے ہیں اس کے بات تین اور ایویز آنے والی ہیں پہ اس میں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم لوکلائزیشن پہ بہت فوکس کر رہے ہیں بیٹری پیس کی لوکلائزیشن آلڈی ہو رہا ہے سیل منوفیکٹرنگ میں ایک بھارتیہ پارٹنر کے ساتھ لفی سیل منوفیکٹرنگ میں ہم جا رہے ہیں ہم پاور ڈرائیو ٹرین اور پاور الیکٹرونیس کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم چارجنگ انفرسکچر میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس سٹرونگ ایوی سپیس میں انٹری سے ہم ایوی سپیس میں بھی ایک اچھے مارکٹ شیئر کو پرابت کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے اوورال مارکٹ شیئر کو بھی پوزیٹیبی ایمپیٹ کرے گا تو ہمارا بہت ماننا ہے کہ یہ بھارت جو ہے ابھی اگلی سٹیج آف الیکٹریفیکیشن پہ ہے اور جس طرح سے گورنمنٹ کا سپورٹ ہے یہ الیکٹریفیکیشن بہت تیزی سے بھڑنے والا ہے اور ہنڈائی اس میں ایک بہت ہی اگرنی رول پلے کرنے والا ہے پرفیکٹ بہت ہی بڑی ہے سر اب ہم اس دور سے آگے نکل گئے جس دور میں سر آپ کی گاڑیوں کے لیے بڑی لائن لگانی پڑتی تھے ہمیں چھے آٹھ مینے بارہ بار مینے تکی بھی ویٹنگ رہی ہے کوویڈ کے بات سپیشلی کار پانے میں اب جو فارہ کے ڈیٹا میرے پاس نکل کر آرہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انیونٹری ڈیز اسی پچاسی دن کے ہو گئے تھوڑے سے انیونٹری پائل اپ سال کا سی اے جی آر دیکھیں یا دس سال کا سی اے جی آر دیکھیں تو لگ بھگ پانچ پرسنٹ جا رہا ہے لیکن کوویڈ کے بات پینٹو ڈیوان کی وجہ سے بائیس میں بائیس تیس پرسنٹ کی گروہ ہوئی تیس میں دوبارہ آٹھ نو پرسنٹ کی گروہ ہوئی تو تھوڑا بہت موڈریشن تو ہو گئی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کی ہائی بیس پر بھی ہم گروہ کر رہے ہیں تو بلکل کوئی چنتہ کی وشیہ نہیں ہے آپ نے انونٹری کا سوال کیا تو جیسے میں نے بتایا ہم بہت ہنڈائی کی بات کریں تو بڑے ہی بیلنس سپورت میں چل رہے ہیں اور فیسٹیول شروع ہونے سے پہلے لہبک چار سے پانچ ہفتے کی انونٹری ہے ہمارے نیٹ ورگ میں جو کی بہت ہی آپٹیموم انونٹری ہے تو بلکل بھی کہیں کہیں سے بھی کوئی چنتہ کا وشیہ نہیں ہے آپ کی کم نی کو دیکھیں پروڈکٹ کو دیکھیں برینڈ کو دیکھیں سب کچھ اچھا نظر آتا کہیں کوئی دکت نہیں لوگوں کو در سپسی انویسٹرز کو یہ لگتا کہ اتنا بڑا ایپیو بھی مل جائے اچھی بات انہیں تو اچھے ایپیو ملتے نہیں لیکن پیسہ جلدی سے بنے گا اور دوسرا ہی کہ اگر چلو جلدی سے نہ بھی بنے میڈیم ٹرم لونگ ٹرم میں بنے گا کیونکہ ایک اور آپ کا سب سے بڑا ایپیو ہے اس کے باہوزد آپ کی سٹیک جو پرویوٹر کی ہے ایٹیو ہاف پرسنٹ یعنی ساڑھے سات پرسنٹ آپ کو اور کم کرنی آنے والے سمیہ میں اگلے دو تین سال میں رائٹ سر تو وہ پھر سپلائی تو آنے کا ڈر ہمیشہ رہے گا تو اس کو سمجھائیں کی اسے نیویش کیسے سمجھے دیکھئے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہماری کمپنی کا پورا پروزیشن جو ہے اور ہماری کمپنی کی جو پاسٹ ہے وہ اسی کو بہت ہی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن فیوچر گائیڈنس تو میں نہیں دے سکتا لیکن میں یہ ہوں گا کہ جو کمپنی کو اگر آپ جج کرتے ہیں تو کمپنی کے برائنڈ کمپنی کے پروڈکس کمپنی کے فیوچر پلانس کمپنی کی فانیش پرفارمنس کمپنی کا مارکٹ شیئر کمپنی ہم فالو کریں گے تو یہ ہم آپ کو کہنا چاہوں گا اگر انویش ہمارے بہت جاگرک ہیں اور وہ اپنی کول خود لیں گے لیکن ہمارا جو پروزیشن ہے وہ ہم نے جرور ایک سشکت روپ میں سب کے ریونیو مارکٹ میں آتا وہ ہم ان ریس پی لیڈر ہے تو کیا یہ سٹریجی آگے رہنے والی ہے پروڈک مکس کو لے کر کس طرح سی آپ دونوں چیز سمجھائیں سکتے بہت امپورٹنٹ ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بھارت میں قدم رکھا ہے ایکسپورٹ ہمارا بہت فوکس رہا ہے اور ایکسپورٹ ہمیں ایک پریشیس فورن ایکشینج بھی دیتا ہے ایک اچھا حیج بھی ہے اور بھارت کا جو ہمارا پلانٹ ہے وہ ہماری امرجنگ مارکٹ کے لیے ایک حب ہے اور ہم 80 سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں میڈل ایسٹ آفریقا سینٹرل اور ساؤت امریکا ایشیا تو بہت جگہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح ہم ایکسپورٹ پہ بھی فوکس کرتے رہیں گے افکورس یہ 80 20 کا ریشو ہے 80 20 ایکسپورٹ یہ بہت ایک اچھا اور اپیوبت ریشو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ہمارا ماننا ہے کہ آگے بھی ہم اسی طرح سے آگے بھڑتے رہیں گے اف کورس جس طرح سے ایکنومیز بیہیو کرتی ہیں اس طرح سے تھوڑا بہت اوپر نیچے 20 اوپر نیچے ہو سکتا ہے جہاں تک ایسیو بی بات ہے یس شروع سے ہی 2015 میں جہاں ہم کریٹا لانچ کیا اس سمیں سیو بی صرف 13% تھی بھارت میں اور کریٹا نے پورا جو مارکٹ کو چینج کیا ہے تو یہ بہت ہمارے بہت ہی پرائیڈ کا وشیح ہے اس سال کے اگر بات کرتے ہیں لگ بگ ہمارا 60% کانتریبوشن سیو بی سیو سیو بی بھڑ رہا ہے سیو سیو بی سیو بی سیو سیلنڈر سی جی اگر لانچ کیا ہے پھلے مہینے ہم نے فیس لانچ کیا ہے اور آگے جا کریٹا ایو آرہی ہے تو بہت بڑا فوکس ہمارا سیو پر رہے گا کہ سیم ٹائم پھلے سال ہم نے ورنہ جو فل موڈل چینج کیا اس کا بہت اچھا ہمیں رسپونس ملا آف کار ہیچ میں آئی ٹوینٹی اور نیوز جو بہت ہی سٹرانگ پروڈکٹس ہیں تو ہمیں کمپلیٹ مانو فیکچر ہیں پاور ٹرین ہمارے پاس سی ترے کا جو ڈیسورس ہوتا ہے تو آپ اپنے جو کسٹرمرز ہیں ان کو آپ بہت چوئس ہی دے سکتے ہیں اور ہمارا پیرنٹ ہے ہنٹائی موٹر کمپنی اور ان کے پاس ہر ترے جو پاور ٹرین ہے اس کو بنانے کی شمتہ ہے اور جو ہمارے لئے بہت بڑی کمپیٹیٹیو ایج ہے بلکل ٹھیک بات ہے اور امید کرتے کہ آپ کے آئی پیو کو ریسپونس بھی مجبوط ملے کل سے آئی پیو کھلنے جا رہا ہے گرک صاحب بہت 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 دھنیواد سر آپ نے سمی دیا اور وستار سے اپنی کمپنی کے بارے میں دشکو سے کمپنی